وہ ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ شیطان کی آنکھوں میں ایک بڑیا بچہ بن سکے لوگ اب لورین کو نقصہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ لورین کو صحیح سلامت رکھنے کے لئے شیطان نے یہ مہماری بنائی ہے پادری ساتھ ہی بولتا ہے اس بچے کو ایک فرشتہ ہی مار سکتا ہے اور وہ فرشتہ تم ہی ہو کیتھرین اس سب کے لئے تمہیں چنا گیا ہے جب پادری کیتھرین کو اس بات کے لئے منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پاس میں پڑی پکچرز جلنے لگتی ہے اور پھر آگ پورے کمرے میں فیل جاتی ہے پادری کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے کمرے کا دروازہ ٹک گیا ہے وہ مدد کے لئے آواز لگاتا رہتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہے اس لئے وہ آخر میں مارائی جاتا ہے اس سب کے دوران بین اور ڈو شہر کے میئر کے پاس جاتے ہیں تاکہ سبھی لوگوں کو شہر سے باہر نکالا جا سکے حالانکہ وہاں پہنچ کر ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں آفیس کے سبھی لوگ مارے گئے ہیں اور دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے شریر کو عبالا گیا ہو اس وجہ سے سب کچھ ٹھیک کرنے کا کام اب شہر کے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور لورین کو مارنے کے لئے اس کے گھر کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پہنچنے سے پہرے کیتھرین لورین کے گھر پہنچ چکی ہے وہ المیرا کو ہٹا کر نیچے بنائے گئے ایک خوفیہ کمرے میں جاتی ہے اور اب پتہ لگتا ہے کہ وہ کمرہ لوگوں کی بلی دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہاں کیتھرین کو لورین کی ماں ملتی ہے وہ بولتی ہے میری لورین اب میری نہیں رہی وہ شیطان کی پجاری بن چکی ہے اور اس کے لئے ہی سب کچھ کرتی ہے اس کے بعد وہ ایک بندگ نکالتی ہے اور خود کوئی جان سے مار دیتی ہے کیتھرین کو اوپر کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ لورین نیچے آ رہی ہے تو وہ سیڈوں کی پیچھے چھپ جاتی ہے اچانک نیچے سے کیتھرین کا فون بجنے لگتا ہے لیکن اوپر سے کچھ آوازوں کی وجہ سے لورین پھر اوپر چلے جاتی ہے کیتھرین بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ گھر کے آس پاس کی پوری جگہ بہت سارے ٹڈوں سے بھری ہوئی ہے لورین سبھی کی پیچھ میں کھڑی ہے اور شہر کے لوگ اس پر بندوق تان کر کھڑے ہیں بین اور ڈو سبھی لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ایک آدمی اپنے بندوق چلانے والا ہوتا ہے سبھی ٹڈے ان پر حملہ کر دیتے ہیں نورن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ٹڈے ان لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں لیکن کیتھرین بین اور ڈو زندہ بچ جاتے ہیں ڈو جنگل میں جاتا ہے اور غلطی سے ندی میں گر جاتا ہے کیتھرین واپس گھر کے اندر چلے جاتی ہے اور اپنے آپ کو اندر بند کر دیتی ہے جبکہ بین ایک مقبرے میں جا کر چھپ جاتے ہیں بین کو اس جگہ ان سبھی بچوں کی لاشیں اور ہڈیاں ملتی ہے جن کو بلی کے لئے چڑھا گیا تھا وہ جلدی سے اس بارے میں کیتھرین کو بتاتا ہے اور وہانے کو بولتا ہے تب ہی اس کو باہر لورن دیکھتی ہے اب کیتھرین گھر سے باہر آتی ہے اور جلدی اسی مقبرے میں چلے جاتی ہے وہاں پہنچ کر اسے بین کی لاش ملتی ہے اور تب ہی وہاں ڈو بھی آتا ہے کیتھرین اس کو بولتی ہے تم یہی رکو میں اوپر جا کر اس شیطان کی بیٹی لورن کا سامنا کر کے آتی ہوں باہر آخر کار لورن اور کیتھرین ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں تب ہی اچانک سارا آسمان کالے بادلوں سے ڈھک جاتا ہے اور اوپر سے آگ کی گولے اور بجلی گرنے لگتے ہیں جیسے کیتھرین لورن کو مارنے والی ہوتی ہے لورن بولتی ہے میں بھگوان کا بھیجاوا ایک اوپہر ہوں یہ سب سن کر کیتھرین سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سچ ہے کی نہیں لورن بولتی ہے وشواس اور پھر کیتھرین کو سارا سچ دکھاتی ہے کیتھرین دیکھتی ہے کہ شہر کے سوی لوگ ہی شیطان کی پوجا کرتے ہیں یہاں تک کہ دو بھی ان میں سے ایک ہی ہے اس نے بھی لورن کی بلی چڑھانے کی کوشش کی تھی لورن کسی طرح سے بچ کر بھاگ گئی تھی لیکن اس کا بھائی اس کا پیچھا کرتا رہا اور وہ دونوں جنگل کے طلاب تک پہنچتے ہیں وہاں لورن کا بھائی لورن کو چاکو مار دیتا ہے حالانکہ چاکو کا نشان چمتکاری طرح سے گیب ہو جاتا ہے اور لورن کا بھائی تب ہی کے تب ہی مر جاتا ہے اب کیتھرین کو محسوس ہو گیا ہے کہ لورن بے قصور ہے اور لورن ہی بھگوان کا بھیجا فرشتہ ہے تب ہی وہاں دو آتا ہے اور کیتھرین سے بولتا ہے تم جلدی سے لورن کو مار ڈالو لیکن اب کیتھرین کو سچائے پتا ہے اس لئے وہ چاکو دو کی طرف فہنگ دیتی ہے اور بولتی ہے لورن کو تم ہی مار ڈالو حالانکہ دو ایسا نہیں کر سکتا انہوں نے لورن کو مارنے کی کافی بار کوشش کی ہے لیکن لورن ہمیشہ زندہ بچ جاتی ہے دو نے لورن کو مارنے کے لئے کیتھرین کو بدھو بنایا تھا کیونکہ بھگوان کی سیوہ کرنے کے لئے چنا گیا انسان ہی لورن کو مار سکتا ہے لورن بھگوان کا بھیجا ایک توفہ ہے اور وہ ایک فرشتہ ہے نہ کی کوئی شیطان کا بچہ اور پھر کیتھرین کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دو نے بین کو جان سے مارا تھا نہ کی لورن کو مارنے کے لئے کیتھرین کو منائے جا سکے سچائے کا پتا لگتے ہی کیتھرین لورن کو اٹھاتی ہے اور وہاں سے نکلنے لگتی ہے لیکن تب ہی شہر کے سبھی لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور دونوں کو گھیر لیتے ہیں نو کے پاس کوئی اچارہ نہیں بچا ہے اور وہ بولتا ہے میرے پریوار نے شہر کے سبھی لوگوں کو پیسے دیے اور ان سے شیطان کی پوجہ کروانے شروع کی کیونکہ بھگوان نے کبھی ہماری طرف دھیانی نہیں دیا مجھے لگا تھا تم بھگوان پر رشواس نہیں کرتی ہو اس لئے جلدی ہمارا ساتھ دینا شروع کر دوگی اس سب کے بعد بھی ڈو کیتھرین کو بولتا ہے تم جلدی سے لورین کو مار ڈالو لیکن کیتھرین ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے کیتھرین بولتی ہے شہر کے تم سبھی لوگ اپنے پریوار کے پہلے پیدا ہوئے بچے ہوں اور تم سبھی کا مرنا پہلے لکھا ہوا ہے ہچانک اوپر سے آگ کی گولے برسنے لگتے ہیں اور شیطان کی پوجہ کرنے والے سبھی لوگوں کو مارنے بھی لگتے ہیں ڈو کیتھرین کو پکڑ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اوپر سے آتا ایک آگ کا گولہ بہت بڑا اس کو مار ڈالتا ہے اس بڑے آگ کی گولے کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوتا ہے لیکن کیتھرین اور لورین پھر بھی زندہ بچ جاتے ہیں اگلے دن کیتھرین اور لورین اس شیطانی شہر سے دور جارے ہوتے ہیں راستے میں لورین کیتھرین کو بتاتی ہے میں آپ کے پیٹ میں چھوٹے لڑکی کی آواز کو سن سکتی ہوں تب ہی کیتھرین کو محسس ہوتا ہے کہ جب ڈو اور اس کے بیچ سیکس ہوا تھا تو وہ کوئی سپنا نہیں دیکھ رہے تھی بلکہ ڈو نے کیتھرین کے نشے میں ہوتے ہوئے اس کا ریپ کیا تھا اور پھر کیتھرین کو پتہ لگتا ہے کہ اسی کا ہونے والا بچہ اس بھوشے وانی میں بتایا گیا شیطان کا بچہ ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستو جانے سے پہلے آپ کو ایک ایسی مووی سیجیش کرنا چاہوں گا جس میں ایک لڑکی کو بھگوان سورگ میں لے کے جانے